اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کب ہو ماں کے پیٹ ابھی حضور نے نبوت کا اعلان نہیں کیوں کیونکہ حضور کی عمر 29 سال ماں کے پیٹ میں تھی حضور کی پرورش کہاں ہوئی حضور کی پوری پرورش ہوئی 6 سال کے بعد سے لے کے 25 سال تک شادی کرنے تک مولا علی کے والدین کے گھر فاطمہ بن تحصد عزت ابو طالب کے گھر میں ہوئی یہ حضور کہتے ہیں اس لیے میری چچی نہیں ہے بلکہ میری ماں فاطمہ بن تحصد تو جس نے 6 سال سے لے کر 25 سال تک کہ حضور علیہ السلام کو اپنے گھر میں رکھا تو کوئی چچی بتیجے کے لیے اٹھ کر کے کھڑی تو نہیں ہوتی اس لیے کہ چچی ماں کی طرح ہوتی ہے بتیجے کو اعترام کرنا ہوتے ہیں نبوت کا اعلان بھی ابھی نہیں ہوا ہے تو فاطمہ بن تحصد جب تک مولا علی پیٹ میں نہیں آئے تھے اس وقت کبھی حضور کے لیے اٹھ کر کھڑی نہیں لیکن جب سے علی پیٹ میں آئے تو فاطمہ بن تحصد جیسے حضور کو دیکھتی تھی حضور کی عمر 29 سال تھی اس وقت جب حضور کی عمر 30 سال کو ہوئی تو اس وقت علی پاک پیدا ہوئے 29 سال کی عمر تھی حضور علیہ السلام تھی فاطمہ بن تحصد اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ایک دن حضرت ابو طالب نے پوچھا اے بنتی حصد تو محمد کو دیکھ کر اٹھ کر کیوں کھڑی ہوتی ہے تو بنتی حصد نے کہا میرے سرطاچ کیا کروں جب بھی محمد میرے گھر آتے ہیں تو ان کو دیکھ کر میرا بچہ پیٹ میں ایسی حرکت کرتا ہے کہ مجھے اٹھ کر کے کھڑے ہونا پڑتا ہے ابھی مکہ میں کسی کو نہیں پتائے کہ یہ اللہ کا نبی ہے حسین کا بابا کوئی معمولی آدمی نہیں ہے ماں کے پیٹ سے جانتا ہے کہ رسول اللہ کون ہے فاطمہ بن تحصد کہتی ہے یہ پیٹ میں ایسی حرکت کرتا ہے کہ مجھے اٹھ کے کھڑے ہونا پڑتا ہے ایک دن حضرت ابو طالب نے امتحان لینے کے لیے جب حضور آئے تو فاطمہ بن تحصد کے دونوں کندے پکڑ کے دھما دیئے نہیں اٹھ لے دیں گے اس لیے کہ جب عورت پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو کمزور ہو جاتی ہے اور پھر اگر عورت کمزور بھی نہ ہو بچہ نہ ہونے کی بنیاد پہ ہو یا نہ ہو تو وہ سنفے نازو کے وہ مرد سے کب مقابلہ کر سکتی ہے تو جب رسول اللہ گھر میں آنے لگے تو دونوں تڑپ سے پکڑ کے جناب ابو طالب نے کندے دبا دیئے جب کندے دبائے اٹھنے نہیں دیں گے ادھر سے بابا طاقت لگا رہے تھے ادھر سے علی اندر سے طاقت لگا رہے تھے دنیا نے دیکھا ابو طالب کی طاقت مغلوب ہو گئی علی کی طاقت کالیب آ گئی فاطمہ بن تصد اٹھ کر کھڑی ہو گئی نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے ہیدری نعرے ہیدری لکھرے شہدہ کلمالہ سیدہ میل القادری صاحب اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور پھر کہنے لگیے محمد اس بچے کو آپ سے کیا پیار اور محبت ہے کہ جب آتے ہیں تو یہ بیٹنے ہم دیتا میں اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہوں اور پھر سبھ اٹھ کر کھڑا نہیں کرتا یہ بچہ میرے پیٹ میں گھومتا رہتا ہے جدر جدر گھر میں آپ گھومتے ہیں یہ ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے یعنی آپ کی طرف پیٹ بھی نہیں کرتا ابھی فاران کی چوٹی پر آ کر نہیں کہا میں اللہ برسول اور علی ابھی وہ دنیا میں آنے سے پہلے اتنا دانہ ہے علی سبحان اللہ تو دنیا میں آنے کے بعد کتنا بڑا دانہ ہوگا علی اور دنیا میں آنے کے بات کرتے ہیں آپ ہماری اہلِ سنت کی بڑی مشہور تفسیر ہے تفسیرِ مزہری اس کے مصنیبِ قاضی صنع اللہ پانی پتی قاضی صنع اللہ پانی پتی مرید ہے مرزا مزہر جانے جانا نقش بندی کے مرزا مزہر جانے جانا اہلِ سنت کے بڑے عظیم بزرگ ہیں اپنے دور کے روافض سے جو انہوں نے جو ہے اللہ اکبر مناظرے کیے اور اس کے بعد ان کو جو دھول چٹائی وہ ان کا اپنی شان ہے ان کا اپنا مقام ہے ان کی زندگی اٹھا کر کے آپ پڑھنے بلکہ ان کی شہادت بھی جو ہوئی ہے تو شیخین کریمین کی فضیلت بیان کرتے ہوگی یہ مرزا مزہر جانے جانا ہے ان کے مرید و خلیفہِ قاضی صنع اللہ پانی پتی مزہری یعنی کہ آپ یہ نہیں سمجھے کہ کوئی ایسے ویسے میں لے کر کیا ہوں آپ کے سامنے جنہوں نے شیخین پہ جان دی ہے اس کا مرید و خلیفہ ہے میں قاضی صنع اللہ پانی پتی قاضی صنع اللہ پانی پتی تفسیر مزہری میں لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک ہر نبی کے زمانے میں ولی ہوئے ولی ولی ہوئے ہیں آدم سے لے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک ہر نبی کے دور میں ولی ہوئے ہیں ان ساری ادوار میں جو ولی ہوئے ہیں وہ بھی علی کے فیض سے ولی ہوئے ہیں علی نے پیدا ہونے سے پہلے ولی بنایا جو پیدا ہونے سے پہلے ولی بنیا اس کو علی کہتے ہیں ارے جو پیدا ہونے سے پہلے ایسی تقسیم والا تھا وہ پیدا ہونے کے بعد کیا شان والا رہا یہ مولا علی کی شان ہے اللہ اکبر اور ہم اہل سنت نے ہم اہل سنت نے جو اہل بیت کی خدمت کی ہے وہ کس کی احسیت کیا ہے یہ اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی بات ہے سنیو یہ جاندار باتیں اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ علی نے دنیا میں آنے سے پہلے ولایت باٹی ہے ولایت باٹی ہے ولایت باٹی ہے دنیا میں آنے سے پہلے تو آنے کے بعد اس خاتم الولایت کا مرتبہ کیا ہے ہمارے یہاں خلافت اللہ ترتیب ہے فضیلت اللہ ترتیب ہے ہم اس کے منکر نہیں ہیں لیکن اللہ کا فضل جسے جو چاہیے تھا تو اس وقت فاطمہ بن ترسد نے کہا اے محمد اس بچے کو آپ سے کیا محبت ہے کہ میرے پیٹ میں رہ کر یہ جدر جدر آپ گھومتے ادھر ادھر میرا بچہ بھی مو کرتا ہے آپ کی طرف پیٹ نہیں کرتا مو کرتا ہے تو حضور نے مسکرا کہ کہا کرم اللہ وجہہ القریم پیدا ہونے سے پہلے لقب دیا ہے کرم اللہ وجہہ القریم اللہ اس کے چہرے کو بزرگی عطا کرے جو چہرہ میری طرف پیٹ نہیں کرتا اللہ اس چہرے کو بزرگی عطا کرے اس علی کو حسنین کا بابا کہتا ہے اب جس کے چہرے کی بزرگی کے لیے نبی نے دعا کی ہو وہ چہرہ کتنا بزرگ ہوگا تو نبی کا چہرہ دیکھا عبد المسیح نے مولا علی کا چہرہ دیکھا اور امام حسن کا چہرہ دیکھا اور حسن پاک تو بالکل مشابہ تھے رسول اللہ کے ہے نا تو گویا ایسا لگتا ہوگا جیسے ایک چاند پہ دوسرا چاند لگ دیا گیا یا پھر یوں لگتا ہوگا جیسے صاحب آگوش کا بچپنا اسی کی گود میں سمٹ آ گیا